بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کہتا ہوں آج کا لیکچر انٹرڈکٹری لیکچر ہوگا آج کے لیکچر میں ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ میں آپ کو فیزکس کس طرح پڑھاؤں گا بیٹا دیکھیں فیزکس میں آپ کو پتا ہے فیزکس کے دو پورشنز ہوتے ہیں ایک تھیوری اور دوسرے انیمائیکلز ہوتے ہیں انٹی ٹیسٹ میں اصل کامپیٹیشن ہوتی ہے ڈیفیکلٹ کسٹنز پر ایزی کسٹنز تو سب کے سب سٹوڈنز سال کرتے ہیں ڈیفیکلٹ کسٹنز کو کون سے بچے سال کر رہے ہیں وہ ہی بچے انٹی ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں انٹی ٹیسٹ میں جو سب سے چیز ڈیفیکل لگتی ہے بچوں کو وہ ہوتی ہے نیومیریکلز اگر آپ نے تھیوری کو اچھے طریقے سے پڑھائے آپ کے کانسپٹ کیلئے رہیں ہر ایک ٹاپک کے بارے میں تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیومیریکلز ہوگا ایکشلی وہ بلکل ایزی ہوگا آپ اس کو چند سیکنڈز میں سال کر سکتے ہیں پھر بھی نیومیریکلز میں بچوں کو کہاں کہاں پر ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ہم تھوڑا اس پر بات کرتے ہیں پھر دیکھو نیومیریکلز کے اگر آپ کو انٹی ٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی آپ کو پرابلم گیون ہے تو اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے پہلی چیز کیا چاہیے بھئی آپ کے پاس فارمولا ہونا چاہیے اس گیون ڈیٹا کا اور فارمولا میں یہ ہوتا ہے کہ فارمولا کو جب ہم کلاس میں پڑھتے ہیں اس ٹیم تو یاد رہتا ہے چار پانک دنوں کے بعد دس دنوں کے بعد وہ ہی فارمولا ہم بھول جاتے ہیں تو بیٹھا اصل میں بات یہ ہے ہماری جو میموری ہے نا چیزوں کو یاد کرنے کی وہ ہوتی ہے ٹو پائنٹ فائی پیٹا بائٹس ٹو پائنٹ فائی پیٹا بائٹس کتنی میموری ہے اگر آپ ٹو پائنٹ فائی پیٹا بائٹس کی ڈیٹا کو آپ کنورٹ کریں اگر ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو تین سو سال چاہیے تو اتنی بڑی اللہ نے آپ کو ہم کو میموری دی ہے چیزوں کو یاد کرنے کے لیے مگر پھر بھی ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی ایک چلی اسپیشلی ہم اگر سٹیڈی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو فارمولا اس کو میں آپ سے اگر پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کو ایمپیئر سرکیٹ اللہ بتائیں یا آپ رینج اور ہائٹ کا ریلیشن بتائیں تو آپ تو ہوگے سر کلاس میں تو پڑا تھا پہلے تو یاد تھا اب یاد نہیں ہے دیکھیں بھائی اگر آپ رینج اور ہائٹ کا ریلیشن لکھیں تو یہ ریلیشن ہوتا ہے چلو بھائی ابھی یاد کرلو اگر ہم اس کو ابھی یاد کریں گے تو آٹھ ایم سٹیٹ ایز ایکول تو فور ایچ آپ اس کو ایک بار نہیں دس بار لکھو سو بار لکھ لو پانچ دن تک یاد رہے گا سات دن تک یاد رہے گا اس کے بعد آپ اس کو بھول جاؤ گے کیوں بھول جائیں گے جبکہ آپ کے پاس اتنی بڑی میموری ہے وہ اس لیے بھول جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے تو وہ کام ایک طرح کرتا ہے اور ہم اس سے کام دوسری طرح لیتے ہیں یعنی ہمارا جو برین ہے وہ چیزوں کو ایک طرح سے یاد کرتا ہے اور ہم اس سے رانگ میتھر سے چیزیں یاد کراتے ہیں تو اس ٹیم کیا ہوگا آپ جو چیز یاد کرو گے رانگ میتھر سے وہ چار پانچ دن تک یاد رہے گی یعنی وہ ٹیمپریری میموری میں چلے جائے گی اس کے بعد آپ اس کو بھول جائیں گے تو مائن کیسے کام کرتا ہے بھئی مائن وہ چیز یاد رکھتا ہے جس کی کوئی امیج بنے جو چیز ایسوسیٹ ہو لنک کھو کسی ایسی چیز کے ساتھ جو پہلے سے آپ کے مائنڈ میں محفوظ ہو تب چیزیں یاد ہوتی ہیں اگر میں آپ سے کہتا ہوں گا اگر آپ سے کہتا ہوں گا اگر آپ کوئی امیج بن رہی ہے کچھ بھی نہیں تو یہ آپ کے مائنڈ کے لیے جسٹ کیا ہوں گے چائنیز لینگیج کی طرح ہوں گے تو آپ کا مائنڈ اس کو کبھی بھی یاد نہیں رکھ پائے گا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک معنی ہوئی ٹیکنیک ہے جس کو بولتے ہیں نیمونک ٹیکنیک تو بیٹا ہم نیمونک ٹیکنیک کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو بہت سارے فارمولاز کو کچھ سیکنڈ میں یاد کر لیں گے آپ نیمونک ٹیکنیک سے اسی فارمولا کو ریپیٹ کرو گے دو بار تین بار ریپیٹ کرو گے اور یہی فارمولا آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے جائے گا کیسے جیسے کہ بھئی اگر آپ آرٹ انتیٹائزی کول فور ایچ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لنک کریں کسی ایسی چیز کے ساتھ جو انٹریسٹنگ ہو جس سے آپ کے مائنڈ میں کوئی میج بنے تو وہ کیسے کریں گے بھئی جیسے کہ آپ نے نام سنا ہوگا اکبر بادشاہ کا اکبر بادشاہ کے چار رتن تھے اکبر سوری بیرپل دو پیازو اس طرح اس کے چار رتن تھے تو اگر ہم اس کو لنک کریں اس فارمولا کو اکبر بادشاہ کے رتن چار ہیں اکبر بادشاہ کے رتن چار ہیں ریپیٹ کرو اس کو ایک بار اکبر بادشاہ کے رتن چار ہیں تو ایکچولی یہ فارمولا آپ کو یاد آ گیا اب ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد جب بھی آپ کو کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بھئی رینج اور ہائٹ کا ریلیشن بتاؤ تو آپ کے مائن میں پہلے پہلے نام آئے گا اکبر کا پھر اس کے رتن جو ہیں اس کا نام اس کا مائن میں آپ یاد آئے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ بھئی رتن چار ہیں تو آٹھ ان تیٹھ ایز ایکوالٹو فارت ہے فور اچ تو اس کو بولتے ہیں نیمونیک ٹیکنیک تو یہ بلکل مانی ہوئی ٹیکنیک ہے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بہت سارے ویڈیوز ملیں گے تو بیٹا نیمونیک ٹیکنیک سے ہم فارمولاز کو یاد کریں گے نیمونیک ٹیکنیک میں ہم جو بھی ٹاپک پڑھیں گے اس ٹاپک کا اگر آپ کو کوئی فارمولا نظر آ رہا ہے تو اس فارمولا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے لیے کیا کریں گے ہم نیمونیک ٹیکنیک یوز کریں گے جیسے کہ آر ٹائم ٹیٹ ایز ایکول ٹو فوریچ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی ایمپیر سرکیٹر لا بتائے مجھے تو کسی کو یاد نہیں ہوگا آپ اس کو اگر نیمونیک سے یاد کریں تو مجھے یقین ہے اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھو گے کچھ بچے اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں دونوں ایک ہی میتھڈ ہیں جو بھی ہم یوز کریں اس کو بولتے ہیں ایمپیر سرکیٹر لا اس کو کیسے یاد کریں گے بٹا دیکھو یہ کسی چھتری کی طرح نہیں لگ رہا امبریلا کی طرح اور یہ بی بی ایل یعنی کہ بادل تو آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں چھتری سنبھال بادل اوپر آئے چھتری سنبھال بادل اوپر آئے اگر آپ اس کو کلوز انٹی گل بی ڈی ایل سے یاد کرو گے تو اس کو آپ یاد کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے اگر آپ اسی فارمولا کو دو بار تین بار ایسے یاد کرو گے نیمونک ٹیکنک سے چھتری سنبھال بادل اوپر آئے صرف دو تین بار کہنے سے یہ فارمولا آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اور اگر ہم میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی روٹ نیل سکوار ولاسٹی کا فارمولا کیا ہے بی ڈی اڈر ڈی کے ٹی بائی ایم تو اس کو اگر ہم نیمونک ٹیکنک سے یاد کریں بی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ویکٹری ویکٹری انڈر ڈی تھری کی جگہ پہ کیا لگیں گے دی ویکٹری انڈر ڈی کینگ کی جگہ پہ کی ویکٹری انڈر ڈی کینگ تیمور ٹی کی جگہ پہ تیمور ویکٹری انڈر ڈی کینگ تیمور مائنٹ ویکٹری انڈر ڈی کینگ تیمور مائنٹ تو اسے یہ آپ کو فارمولا یاد رہے گا تو بیٹا اس ٹیکنک کے ذریعے ہم ہزاروں فارمولاس کو صرف 30 میٹس میں یاد رکھ سکتے ہیں اور ایسے یاد ہو جائے گا کہ آپ اس کو کبھی بھی نہیں بھولو گے تو بیٹا نیومریکلز کو جو میترس آتے ہیں پہلی چیز تو فارمولا فارمولا ہمیں یاد نہیں رہتے فارمولا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے نیمونک ٹیکنکس کو دوسری جو چیز آتی ہے کسی بھی پرابلم ان کو سال کرنے میں کہ بھئی آپ کو ٹھیکی فارمولا یاد ہے جب فارمولا میں آپ نے ویلیو پوٹ کیا تو اس کے بعد جو پراسس آتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈیریویشن سوری کلکولیشن کیا بولتے ہیں کلکولیشن یہ سب سے ایمپارٹن پارٹ ہوتا ہے نیومریکلز کو سال کرنے کے لیے کلکولیشن بھئی کلکولیشن جو ہوتی ہے نا سب سے ڈیفیکل بچوں کو یہی چیز لگتی ہے کیونکہ جو ایمکیٹ والے بچے ہوتے ہیں ان کی بیسک میتھامیٹکس ان کی ویک ہوتی ہے تو وہ پرابلمز کو سال نہیں کر پائیں گے اب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ ابھی جاؤ پہلے بیسک میتھامیٹکس سیلکے آؤ پھر اس کے بعد فزکس کے پرابلمز سال کرو تو اتا آپ کے پاس بیسک میتھامیٹکس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کلکولیشن کو سال نہیں کر پائیں گے دوسری بات اگر ٹھیک ہے بھئی آپ کی بیسک میتھامیٹک سٹرانگ ہے مگر جب آپ فارمولا میں ویلی پوٹ کرو گے کلکولیٹ کرو گے اس کو تو کیا ہوگا کلکولیشن کسی پرابلم کو سال کرنے میں آپ کے تین چار منٹ لگ جائیں گے اور یہ بھی چیز ہمارے لئے اچھی نہیں ہے کیونکہ جو انٹی ٹیسٹ میں سارا جو گینگ ہوتا ہوگے ٹائمین کا کون سے بچے کدھیں جلدی پیپر کو سال کرتے ہیں اگر آپ کسی پرابلم کو سال کرنے میں تین چار منٹ وہاں پھر آپ نے لگا دیئے تو ٹھیک ہے اس پرابلم کو آپ نے سال کیا مگر ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے جو ایزی کسچنز تھے جن کے انسر آپ کو پتا تھے آپ اس کو بھی اٹیمین کر پائیں گے تو بچے کہتے ہیں کہ بھئی کلکولیشن آپ نے فاسٹ کرو یعنی جو بھی پرابلم ہو جلدی میں کرو ہم کلکولیشن سیکھیں گے فاسٹ میٹھ سے فیزیکس اور کیمیسٹری دونوں میں جو کلکولیشنز یوز ہوتی ہیں وہ سکسٹی ہوتی ہیں یعنی ملٹیپلیکیشن ڈیویزیم اور ٹائمیٹرومیٹک فنکشنز وغیرہ سکوائر روٹ کیوب روٹ لاغیرثم یہ ساری کی ساری کتنی یہ سکسٹیز ہیں یا تو آپ ریگولیر میٹھر سے ان کو پہلے سیکھ کے آؤ پھر فیزیکس پڑھو یا تو آپ اگر آپ ان کو سیکھ کے آ رہے ہو پھر بھی آپ کے وہ کام نہیں آئیں گے انٹی ٹیسٹ میں کیونکہ وہاں پر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ کو فاسٹ میٹھ سیکھنی چاہیے بیٹا میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ میرے کلاسز کو اٹین کر رہے ہیں تو دو تین دنوں میں آپ یہ ریلائز کرو گے کہ فیزیکس کے جو بھی پرابلم سے آپ اس کو فنگر ٹیپس میں سول کر سکتے ہو اور انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا آپ دیکھیں گے ہمارا جو ٹارگیٹ ہوگا جو فیزیکس ہم پڑھیں گے دس پندرہ دنوں کے بعد آپ خود ہی اس کو دیکھ لینا کہ ہم فیزیکس کا کوئی بھی پرابلم لکھیں گے اور آپ بغیر پیپر کے بغیر کلٹریلیٹر کے آپ اس کو وربلی سول کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو فیزیکس کے پرابلمز کو کیسے سول کراؤں گا وربلی بغیر پیپر کے بغیر کلٹریلیٹر کے کوئی بھی پرابلم دیکھو اس کو سول کرو اور انس کا انسر نکالو تو اس کے لیے کیا چاہیے جو میں آپ کو بھی سٹیپ سکھا رہا ہوں ان پر آپ کی کماڈ ہونی چاہیے فارمولا یاد کرنے کے لیے نمائے ٹیکنکس کلٹریلیشن کے لیے ہم سکسٹی کلٹریلیشن سیکھیں گے کون کون سے کچھ میں آپ کو ڈیمو دے رہا ہوں کلٹریلیشن کی سکسٹی سیکھیں گے اور ڈینلی ہم ہر ایک لیکچر میں تین چار کلٹریلیشن سیکھتے رہیں گے اچھا کون کون سے نمبر ون کلٹریلیشن سٹار کرتے ہیں بھائی اسکوائر فیزیکس کے نیومیریکرز میں اسکوائر آگتا ہے نہیں آتا جیسے کہ بھائی یہ ایک فارمولا ہے 2S is equal to VF square minus VF square یہاں پہ square ہے یہاں پہ square ہے تو square بڑا use ہوتا ہے فیزیکس میں تو اگر میں آپ سے پوچھوں 150 کا square کیا ہوگا اس کا square 225 ہوگا 25 کا square کیا ہے 625 ہوگا 35 کا square کیا ہے 1225 ہوگا 45 کا square کیا ہے 20 25 ہوگا اگر آپ اس کو regular method سے solve کریں تو بھائی 35 کا کو multiply کرو 35 کے ساتھ تو بغر پیپر کے آپ اس کو solve نہیں کر سکتے تو اس کو solve کرنے میں کچھ time لگے گا یہاں پہ کتنا time لگا کچھ بھی نہیں لگا تو اس کو میں نے کیسے solve کیا بیٹا اگر square ہو اور unit میں کیا ہو 5 ہو یاد رکھو unit digit کیا ہے 5 ہے تو square کیسے معلوم کرتے ہیں دیکھو بیٹا تو یہاں پہ 1 ہے 1 کے بعد جو number آتا ہے وہ کون سا آتا ہے 2 آتا ہے 1 کے بعد کون سا number آتا ہے 2 آتا ہے تو آپ 1 کو multiply کرو 2 کے ساتھ تو answer کیا آئے گا 2 یہاں پہ لکھا یہ 25 2 کے بعد کیا آتا ہے 3 آتا ہے تو 2 کو multiply کرو 3 کے ساتھ تو answer کیا آئے گا 6 آئے گا یہ 6 لکھا یہ 25 3 کے بعد کیا آتا ہے 4 آتا ہے تو 3 4 کتنا آجائے گا 12 یہ 12 لکھا ہم نہیں یہ 25 4 کے بعد کیا آئے گا 5 آئے گا تو 4 5 کتنا آجائے گا 20 یہ 25 لکھا اس طرح اگر ہم 55 کی بات کریں تو 30 25 آئے گا اگر ہم 65 کی بات کریں تو 42 25 آئے گا تو اس طرح یہ سالے چیزوں کے سکوائر ملتے جائیں گے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا یہ جو ہم trick use کر رہے ہیں trick number 1 کس کے لئے ہو گئی جس کا جس کے unit میں کیا ہو 5 ہے اگر unit میں 5 نہیں ہے کوئی دوسرا نمبر ہے جیسے کہ آپ کو 32 کا سکوائر معلوم کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں بیس میں 5 نہیں ہے یہ کیا نہیں بتاو اگر بیس unit میں 5 ہے ایک تو وہ وہ method آپ use کریں گے وہ بلکل easy method ہے اگر کوئی بھی number ہو یعنی 11 سے لے کر 99 تک اور اس میں 5 والے پہ آ جاتے ہیں تو square square آپ کیسے کرو گے دیکھو اس کے لئے آپ کو 3 steps لینے پڑیں گے first step کیا ہے اس number کو 2 کو square کرو تو 2 کو square کی answer کیا آیا 4 آیا یہاں پہ لکھا پھر یہاں پر کتنے digits ہیں 1 2 اور 3 1 2 اور 3 تو یہ 3 و digits آپس میں آپ نے کیا کرنا ہے second step میں multiply 3 کو 2 کے ساتھ 2 کو 2 کے ساتھ تو 2 2 4 آئے گا 4 3 toil آئے گا 2 2 اور 3 ان تینوں کو آپس میں multiply کرو کتنا answer آئے گا toil آئے گا تو 2 یہاں پہ لکھا 1 کو carry کیا یہاں پہ 1 ہم نے carry کر دیا third step آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو 3 ہے اس 3 کو square کرو تو square answer کیا آئے گا line آئے گا 1 جو ہم نے carry کیا تو add کریں گے ایک ہزار چوبی سنسر آ جائے گا اگر کوئی دوسرا digits ہو جس طرح اگر میں لکھتا 2 4 کا square تو بیٹا یہی step آپ نے کرنے اس digit کو square کرو 4 کا square 16 6 لکھا 1 کو آپ نے carry کیا پھر اس کے بعد 3 digit multiply کرو 2 4 2 2 4 8 16 آئے گا 1 8 17 آئے گیا اور 1 پھر ہم نے carry کیا 17 کا تو 2 اب 2 میں کیا کروگے اس کو square کروگے تو 2 square کیا 4 آئے گا 4 میں 1 8 کیا تو answer 5 آئے گا یہ ہوگے 2 digits کا square calculation 3 اگر آپ 105 کو multiply کرتے ہیں 102 کے ساتھ یا کوئی بھی number لگتے ہیں 103 کے ساتھ تو اس کے لئے کیا ہوگا آپ کے پاس 100 best 200 best 300 best یہ کس کے لئے best 100 ہو 100 ہو یعنی number کتنے ہو 101 سے نیکر 199 تک ہوں تب جا کر آپ یہاں پر اس trick کو use کر سکتے ہیں تو کیسے آپ کروگے اس کو یہ 100 best سے کتنا زیادہ یا کم ہے 3 اور یہ کتنا ہے 5 ہے تو 3 اور 5 کو آپ اس میں ملٹیپلائی کرو تو انسر کتنا آیا 15 اس کو انیشہ 2 ڈیجرز میں لکھنا ہے کری نہیں کرنا 15 یا یہاں کتنا لکھنا ہے 2 ڈیجرز میں ایسا نہیں 5 یہاں لکھو 1 کو کری کرو نہیں 2 ڈیجرز میں لکھنا ہے پھر کیا کرنا ہے 103 کو 5 کے ساتھ آپ کرو تو 108 آئے گا یا 105 کو 3 کے ساتھ کرو 108 آئے گا آپ کی مرضی ہے اگر آپ 102 کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں 103 کے ساتھ تو یہ 103 سے 3 زیادہ ہے اور یہ 2 زیادہ یہ چیزیں لکھنی نہیں یہ تو میں جس آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں آپ کو کیسے کرنا ہے اس کی practice verbally کرنی ہے تو 103 سے 3 زیادہ ہے اور 100 سے 2 زیادہ ہے ان دونوں کا آپ اس میں ملٹیپلائی کرنا ہے 2 3 6 لکھا کتنے digits میں 2 فیزکس کے جب ہم numerical solve کریں گے فارمولا کو یاد کرنے کے لئے نیمونک ٹیکنک فارمولا ویلیو پوٹ کرنے کے بعد کلکولیشن جو ہم کریں گے کلکولیشن کیسے کریں گے وہ بھی فاسٹ میٹ کریں گے کیونکہ ہم پرپرس کیا ہے کہ ہم فیزکس کے جب بھی کوئی numerical solve کریں تو وہ پر ہم پیپر use نہیں کریں اس کو mentally solve کرنا ہے تو basic steps یہ ہیں آپ کو سیکھنے چاہیے چاہیے اگر آپ انٹی ٹیسٹ میں بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی بھی فارمولا ہے on this spot آپ اس کو بھول گئے یاد نہیں کہ یہ جو اگر میں اس کو solve کرنا چاہتا ہوں اس problem کی solution میں جو آپ فارمولا use کروگے وہ کون سا particular formula ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے تب کیا کروگے اگر آپ اس کو drive کرنے کی کوشش کروگے تو بیٹا کیا ہوگا جتنے formulas ہوتے ہیں اتنی ہر ایک formula کی derivation بھی الگ ہر ایک formula کی derivation بھی الگ الگ ہوگی تو 1000 formula تو 1000 different derivations ہیں میں آپ کو ایک sub derivation سکھاؤں گا ایک derivation ہوگی ایک derivation جس سے آپ کوئی بھی formula drive کر سکتے ہیں چاہے وہ thermodynamics کا ہو چاہے وہ electricity کا ہو derivation ایک ہوگی اسی ایک ہی derivation سے آپ کوئی بھی formula drive کر سکتے ہو دو تین seconds میں ایک minute میں چاہے کر آپ اس کو solve کر سکتے ہو یعنی اگر آپ examine بیٹھے ہوئے ہیں آپ data given ہے مگر آپ کو پتہ نہیں اس کا formula کیا ہے تو آپ کو میں ایک کیسی derivation سکھاؤں گا جس سے آپ اس data سے آپ particular formula drive کر سکتے ہیں چوتھی بات آپ کہو گے کہ sir آپ کے پاس time نہیں ہے exam میں کسی formula کو drive کرنے کے لئے تو پھر کیسے کریں گے اگر formula drive آپ نہیں کرتے تو calculation بھی کام کی نہیں تو بیٹا میں اس کے لئے آپ کو جو میری سب سے خاص specialty ہے وہ یہ ہے کہ میں without any formula کسی بھی formula کے بغیر کوئی بھی physics کا problem ہو تو وہ میں آپ کو solve کرنا سکھاؤں گا بات میری سمجھ میں آ رہی ہے میں recorded بات کر رہا ہوں بیٹا کہ physics کا کوئی بھی problem ہو ہم اس کو بغیر کسی formula کے بغیر کسی formula کے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی technique میں آپ کو سکھاؤں گا یہ میں آپ کو prove کر دکھاؤں گا انشاءاللہ اب آپ چاہتے ہو کہ یہ بھی چاروں چیزیں best ہیں ہم نے آپ کو بتا اوڈانی formula کوئی problem solve کرنا سکھا دیا دوسری چیز یہ میں آپ کو سکھاؤں گا آپ لوگوں نے میرے youtube پر physics numerical short tricks بھی دیکھ ہیں کہ formula میں value put کرتے ہیں پھر بھی problem solve کرنے میں چار پانچ منٹ لگ جاتے ہیں regular method سے تو بیٹا میں آپ کو physics کے syntax بک کوڈ ہو پنجاب ہو فیڈرل ہو یا past paper میں physics کے جو بھی آئے چکے ہیں numerical تو ان سب کے میں آپ کو short trick سکھا ہوں گا topic by topic wise short trick سکھیں گے یعنی regular method سے جو problem آپ solve کرتے ہو چار پانچ منٹ میں solve ہوتا ہے فوئی problem میں آپ sharp trick میں آپ دیکھیں گے آپ اس کو verbally solve کریں گے 2 3 seconds لگیں گے اس کو solve کرنے شا tricks کے demo Lexus آپ دیکھ سکتے youtube پہ میرے جن کی link میں آپ کو whatsapp پہ بھیج دوں گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کو demo کی لئی یہاں پر اس problem کو آپ دیکھ لی نا آپ کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے solve کرنے میں اور شا ٹرک میں کیسے ہو رہا ہے جیسے کہ بتاؤ ایک problem ہے یہ پاس پیپر میں دو بار آ چھوکا ہے اور بڑھا یہ پیوٹ پرابرم ہے examiner کا آپ یاد ہوگا کہ problem یہ ہے کہ ایک car is a wetting at a traffic signal ایک car ہے کسی traffic signal پر رکھی ہوئی ہے light green ہونے کا wet کر رہی ہے ایک car ایک traffic signal پر رکھی ہوئی ہے light green ہونے کا wet اور شارٹ ٹرک پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ہو رہا ہے تو آپ پڑھ لینا دونوں کو car is wetting at a traffic signal جیسے car جیسے light green ہوتی ہے اس tank ایک بس car کو overtake کرتی ہے ایک بس پیچھے سے آرہی ہے اور بس یہاں پر رکنا چاہتی ہو جاتا ہے تو بس کو یہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس کے پیچھے velocity جو تھی 10 meter پر second تو بس کی یہاں پر جو velocity ہوگی وہ کتنی ہے 10 meter پر second جیسے بس car کو overtake کرے گی تو اس 10 car میں acceleration produce ہوگا 2 meter per second square میرا دیکھو بس کے پاس velocity کتنی 10 meter پر second car میں ابھی velocity 0 ہے جیسے car بس car overtake کرے رہی ہے اس time bus کے پاس velocity 10 ہے car کے پاس velocity 0 ہے اس کا مطلب یہ ہوگا بس آگے نکل جائے گی کیونکہ اس کے پاس velocity 10 ہے مگر car کے پاس velocity 0 ہے تو یہ پیچھے ہوگی مگر اس کے پاس acceleration کتنی ہے 2 تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ 2 meter per second کی velocity اس کی increase ہوتی جائے گی ہر ایک second پہلے second میں 2 ہو جائے گی دوسرے میں 4 پھر اس کے بعد 6 8 10 12 14 16 تو بڑھتی جائے تو کہیں نہ کہیں پر car کیا کرے گی بس کو overtake کرے گی کیونکہ car کی velocity بڑھتی جا رہی ہے اور bus کی velocity ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہے uniform ہے تو پوچھ یہ رائے کہ کتنے distance کے بعد car بس کو overtake کر رہے گی یہ آپ کا problem ہے چلو یہ پوچھ رہا ہے کہ کتنے time کے بعد car بس کو overtake کرے گی یہ دو چیزیں پوچھ رہے یہ equation کون سی ہے اس velocity کیا ہے اس equation کی type کو کیا بولتے ہیں یہ جب ہم پڑھیں گے نا third chapter اس پر detail سے بات کریں گے اب صرف میں آپ کو یہ سکھا رہا کریں گے جس ڈیمو کے لیے تو آپ کو distance معلوم کرنا ہے جس distance پر car بس کو overtake کرے گی تو اس کو کیسے کریں گے سال ریگلر میں آپ اس کو سال کر چکے پورا پیج بھر گیا تھا اس کو سال کرنے میں اگر کسی نے پرابلم سال کیا ہے تو اس کی پارٹنس کو سمجھے گا اس ٹرک کی تو اس کو کیسے سال کریں گے بھائی ویلاسٹی کو سکوائر کرو ویلاسٹی کو سکوائر کرو سکوائر کی میں آپ کو ٹرک بتا رہا اب بتائیں تو پھر بھی سکھاؤں گا آگے تو 10 کا سکوائر کیا ہوگا 100 ہوگا پھر اس کو ڈبل کرو 100 کو ہم نے ڈبل کیا تو کتنا ہو جائے گا 200 پھر ڈیوائیڈ کرو ایکسیلیشن کے ساتھ 200 کو ڈیوائیڈ کیا ایکسیلیشن کے ساتھ انسر کیا آگیا 100 آگیا تو یہ آپ کا انسر آگیا تو کار بس کو 100 میٹر ڈسٹینس کے بعد کیا کرے گی اور ٹیک کرے گی کیا آپ نے کیا تھا ویلاسٹی کو آپ نے سکوائر کیا پھر ڈبل کیا پھر ایکسیلیشن کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا تو آپ کو ایس میں جائے گا کتنا ایزی پرابلم ہے ویلاسٹی کو سکوائر کرو ایکسیلیشن کے ساتھ ڈیوائیڈ کرو تو آپ verbally solve کر سکتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ regular method use کرو جو class میں سیکھتے ہیں جو regular method ہوتا ہے concept clear کرانے کیلئے ہوتا ہے تو یہاں پر تو انٹی تیسٹ میں تیسٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر concept کوئی بات ہی نہیں ہوتی بس بھئی آپ کو جلدی جلدی سے answer رکال آئے اگر پیٹا time بھی پوچھے تب کیا کروگے پھر کیا کروگے velocity کو double کرو acceleration کے ساتھ divide کرو یا وہ time مل جائے گا بات آ رہی ہے سمجھ میں velocity کو double کرو 10 کو double کیا تو کتنا آ جائے گا sorry 10 کو multiply کرو کس کے ساتھ 2 کے ساتھ 10 کو آپ نے multiply کیا کس کے ساتھ 2 کے ساتھ answer کیا آئے 100 آئے گا sorry sorry تو بیٹا یہاں پر آپ کیا کرو گے اگر آپ سے time پوچھ رہے تو velocity کو کیا کریں گے double کریں گے تو 10 کو double کیا کتنا آجائے گا 20 اور acceleration کتنی ہے 2 تو 20 کو 2 کے ساتھ divide کرو تو answer کتنا آجائے گا 10 آجائے گا یہ 10 second آپ answer آجائے کو double کرو acceleration کے ساتھ divide کرو تو time مل جائے گا کتنا time کے بعد car bus کو overtake کرے گی یہ تھے short tricks میری باتیں سمجھ میں آرہی ہیں بیٹا ہم جو physics پڑھیں گے numerical کو solve کرنے کے لئے یہ 5 چیزیں ہم use کریں topic by topic جو بھی topic پڑھیں گے اس topic سے کون سی چیز related ہے کوئی short trick ہے تو ہم اس کی short trick پڑھیں گے فارمولا کو اگر کوئی فارمولا میں نظر آرہ ہے تو فارمولا کے ہم neimanic technique سے use اس کو یاد کریں گے اگر کوئی problem کو solve کر رہے ہیں تو اس کے لئے calculation use کریں گے مگر calculation کون سی fast math والی اور جب derivation کی امباد کریں گے تو میں آپ کو ایک derivation سکھاؤں گا جس سے آپ کوئی formula drive کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں جب آپ کی calculation بلکل strong ہو جائے گی نا تب ہمیں آپ کو سپر technique سکھاؤں گا کہ بھئی آپ بغیر کسی formula کے کس طرح کسی problem کو solve کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بیٹا recorded ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دیکھاؤں گا آپ دو تین دنوں میں realize کرو گے کہ واقعی physics کے problem سے آپ کے fingertips پر solve ہو رہے ہیں وہی problem آپ دو تین دنوں کے بعد solve خود ہی کریں جو problem آپ رف پیپر پر solve کرتے تھے اور جن problem کو آپ solve کرنے میں چار پانچ من لگ رہے تھے وہی problem آپ یہاں پر انشاءاللہ تالہ وربل solve کریں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں تھیوری پر تو بیٹا اگر آپ کی تھیوری میں جو ہم پڑھیں گے بیٹا کسی بھی ٹاپک کو انشاءاللہ ڈیپس میں پڑھیں گے اور اس کی کانسپ کو کلیر کرائیں گے تھیوری کا کوئی بھی ٹاپک اگر ہم فیزکس کا کوئی بھی ٹاپک جب تک آپ اس کو فیل نہیں کرتے تو سمجھ لینا آپ نے اس کو نہیں پڑا صرف دیفینیشن یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ دیفینیشن یاد کر لی اس کے دو تین ایگزمپل ہمیں آ رہے ہیں بس یہ اس ٹاپک کو ہم نے سمجھ لیا نہیں بیٹا نہیں جب تک آپ ٹاپک کو فیل نہیں کروگے تب تک آپ پتہ ہی نہیں کہ فیزکس کیا چیز ہے تب تک آپ کسی ٹاپک کو فیل نہیں کرتے تب تک آپ مت سمجھیں کہ آپ نے اس ٹاپک کو سمجھ صرف دیفینیشن یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو ہر ایک ٹاپک کو فیل کرنا ہے انشاء اللہ میں آپ پڑھاؤں گا جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھ لینا کہ میں آپ کس طرح تھیری پڑھا رہا ہوں تو بیٹا یہ تو دیمو کلاس ہیں تو میں نے سوچا ہے دیمو کلاس میں آپ کو ثرد چپٹر ثرد چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں دیمو کلاس میں کیونکہ ثرد چپٹر بڑا انٹریسٹنگ چپٹر ہے اور جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں فارمولا کلکولیشن ڈیری ویٹھاوڈ اینی فارمولا شارٹ ٹرکس وغیرہ یہ بڑے یوز ہوتے ثرد چپٹر میں اگر فرس چپٹر میں آپ کو پڑھاؤں آپ میں confidence بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جو start کریں ثرد چپٹر سے start کریں ثرد چپٹر پڑھ لیں اس کے بعد second پڑھیں یا first chapter پڑھیں پھر second پڑھیں پھر آگے پڑھتے جائیں کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی پڑھا ہوا ہے نا پہلے سے چپٹر نمبر ثری اس کا نام ہے چپٹر کا موشن بہا انٹریسٹنگ چپٹر ہے موشن کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے بھائی میکنکس what is میکنکس study of موشن میکنکس is the branch of physics which deals with the study of motion definition لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نورس میں آپ پہلے سے یہ ساری definition لکھی ہوئی ہیں تو پہلے آپ میکنکس physics کے branch ہے جس میں ہم study of motion کی study کرتے ہیں اس کے rules کیا ہیں اس کے انداز کیا ہیں اور اگر کوئی body motion میں ہے جس پہ کیا effect پڑتے ہیں اور اسی میکنکس کو ہم نے easy کرنے کے لئے تین branches میں ہم نے اس کو classified کیا ہے پہلی ہے kinematics دوسری چاہے dynamics and third statics kinematics کیا ہے how a body moves how a body move کیسے body move کرتی ہے تو بیٹھا آپ کہو گے کہ سر کوئی body sterline move کرتی ہے کوئی two and pro motion move کرتے ہیں کوئی جسم circular path move کرتے ہیں کوئی body vibrate کرتے ہیں تو kinematics پہ 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 تائی ساپ موشن کیا پہ تائی ساپ موشن کوئی body سلو move کرتی ہے کوئی body fast move کرتی displacement distance speed velocity جس سب represent کرتے ہیں نا بتاتے ہیں speed ہم بتاتی ہے کہ کوئی body کتنی fast move کر رہی ہے کوئی body کتنی سلو move کر رہ تو displacement distance speed velocity acceleration and their relation تو کنا میتے اکس پڑتے ہیں how body moves کیسے کوئی body move کرتی ہے اس کا answer ملے گا کون سے topics ملیں گے بھائی وہ یہ topics ملے گے how body moves اس کا answer کیا یہ ہے اور ان جو quanties آپ ملیں گے speed displacement velocity acceleration ان کے آپس میں relation کیا ہے سر یہ relation ہے v physical to v i plus 80 s یہاں سے وہاں پر پہنچ گئی تو اس کو بولتے ہیں motion تو cause کیا تھا force لگا ہو تو dynamics میں پڑھتے ہیں cause of motion اور cause of motion کیا ہے force and its loss اور force کے loss کیا ہے یہ پڑھتے ہیں dynamics میں تو پتہ لگا کسی body پر اگر ہم force لگائیں گے تو force کی وجہ سے کیا ہوگا اس میں motion create ہوگی حسن کہیں کہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کسی body پر force تو لگا رہے ہیں مگر پھر بھی اس میں motion create نہیں ہوتی اس acceleration produce نہیں ہو رہا اگر میں دیوار پر force لگا رہا ہوں تو کیا یہ motion کر رہے گی کیا یہ پر acceleration produce ہوگا طرف پھر اس میں acceleration produce نہیں ہو رہی یہ body کیا ہے rest میں ہے تو force تو لگ پر force لگ رہا ہے اور body میں کیا produce ہو رہی ہے motion body accelerate کر رہی ہے مگر کہیں کہیں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ body پر force تو لگتا ہے مگر پھر بھی وہ accelerate نہیں کرتے میرے آت میں پانی کا گلا ہے پانی پر بہت سارے forces لگ رہے بھائی gravity کا force نیچے کی طرف atmospheric pressure اوپر کی طرف مگر پھر بھی پانی ایک جگہ پر رکا ہوا ہے وہ accelerate نہیں کر گا تو یہ کیا ہے اس کو بولتے اکھیلی بیرم اور یہ ہم کہا پہ پڑھتی statics میں statics کیا ہے کہ بھائی بھائی پر number of forces لگ رہے ہیں under the influence of number of forces body does not accelerate تو یہاں پہ پڑھیں کیا پڑھیں statics میں پڑھتے equilibrium types of equilibrium conditions of equilibrium یہ سارے کے سارے ہم اس ثورٹ چپٹر میں پڑھیں گے تو بڑھا یہ ثورٹ سٹارٹ کریں اس میں یہ چیز پڑھیں گے kinematics پڑھیں گے dynamics پڑھیں گے then aesthetics پڑھیں گے شروع کرتے پہلے سے what is motion یہ motion کیا چیز ہے اچھا کون بتائے گا motion کے بارے میں اچھا motion کیا ہے تھوڑا اس کو سمجھ لیں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی body ایک time پر یہاں پر ہے کچھ time کے بعد دیکھتا ہوں کہ body یہاں پر پہنچ گئی میں نے دیکھا ایک body یہاں پر کچھ time کے بعد کہاں پر پہنچ گئی یہاں پر پہنچ گئی اس نے position کو کیا 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 ہوا motion created the process of the process of changing position known as motion کوئی بھی body کوئی بھی particle اگر اپنی position کو change کر رہا ہے with respect to time میرا دیکھیں آپ ایک event سے دوسرے event میں جائیں گے ایک position سے دوسرے position میں جائیں گے تو ضرور time بھی گزرے گا یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک event سے دوسرے event میں جائیں اور time ایک ہی ہو کچھ نہ کچھ time تو لگے گا تو time کا چلنا تو ضرور ہوگا ایک event سے جب دوسرے event میں آئیں گے تو time ضرور گزرے گا تو the process of changing position known as motion اب تھوڑا یہ definition ہم نے پڑھ نہیں اور اچھی بھی لگ رہی تھی اب تھوڑے example پر غور کرتے ہیں بیٹا ہمارے پاس ایک train ہے یہ کوئی train کا compartment ہے یہاں پر ایک observer a بیٹھا ہوا ہے یہ origin اس کا origin کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کو آپ نے origin کہا اس کو آپ نے کیا کہا origin کہا ایک observer a بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بالکل سامنے آلی سیٹ پر ایک دوسرا observer b بیٹھا ہوا ہے ایک train ہے train کے ایک corner پر a بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا b بیٹھا ہوا ہے ایک coordinates کیا ہیں position coordinates position coordinates کیا ہوتے ہیں بیٹھا پر چکے x y z x axis y axis and z axis اس کو کیا بولتے ہیں position coordinates x axis y axis x axis 900 x y x y x x تو یہاں سے لے کر وہاں تک یعنی origin سے لے کر B تک جو displacement ہے وہ کتنا ہے suppose کریں 10 میٹر اور یہاں سے لے کر اسے چھت تک کا جو displacement ہے وہ 5 میٹر ہے اس کو آپ نے اس کو آپ نے X کہا اس کو آپ نے Y کہا اور اس direction میں Z ہوگا اور کتنا ہے بھئی یہاں سے لے کر یہاں تک 3 میٹر ہے تو اس کے coordinates ہو گئے X, Y and Z ہو گئے فیلال ہم discuss کریں گے کون سے coordinate پر X coordinate پر ٹھیک ہے Y اور Z کو فیلال ignore کر لو تو A اور B کے بیچ کا displacement کتنا ہے distance کتنا ہے position کتنی ہے 10 میٹر ہے یہاں پر trend رکی ہوئی ہے اگر trend رکی ہوئی ہے تو B سے پوچھیں گے A rest میں ہے motion میں ہے تو B کہے گا کہ A کیا ہے rest میں ہے بھائی کیوں rest میں ہے کہ بھائی اس کے position میں کوئی change نہیں آرہا B کے respect میں جب time T تھا تب بھی A اور B کے بیچ کا displacement 10 تھا جب time T1 ہوا کچھ time اور گزرا تب بھی 10 میٹر تھا اب جب trend 30 میٹر پر سیکنڈ کی velocity سے نوم کرے گی اس direction میں تب B سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ کہ A rest میں ہے motion میں تو کیا کہے گا changing position the process of changing position known as position تو وہ کہے گا کہ بھائی B A جو ہے میں نے respect میں اس کی position میں کوئی change نہیں آرہا پہلے بھی کتنا تھا 10 میٹر جب time rest میں تھی اس time بھی کتنا تھا A اور B کے بیچ کا position کتنا تھا 10 میٹر تھا اب بھی کتنا ہے اب بھی 10 میٹر ہے تو پھر سے B کہے گا کہ A کیا ہے rest میں ہے اچھا اسی time اس کو دوسرے حساب سے دیکھتے ہیں جب trend rest میں تھی تو ایک observer C trend سے باہر کھڑا تھا اور A اور C کے بیچ کا displacement کتنا تھا position قوارڈنیس کتنے تھے بھئی 10 میٹر تھا یعنی C A سے 10 میٹر کی دوری پہ تھا جب trend rest میں تھی جب trend نے 30 میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی سے چلنا شروع کیا یہاں سے وہ trend یہاں پر پہنچی تب کیا C اور A کے بیچ کا displacement جو پہلے 10 میٹر تھا اب 10 ہوگا فرق نظر آرہے پہلے 10 میٹر تھا اب 10 سے زیادہ ہوگا کتنا زیادہ ہوگا سپوز کریں 40 میٹر اور time کتنا گزرا 1 سیکنڈ گزرا تو C سے پوچھیں گے A rest میں motion میں تو C کہے گا A کیا ہے motion میں کیوں motion میں ہے کیونکہ اس کی position میں change آرہ ہے کتنا change آیا پہلے 10 تھا اب 40 تو change کتنا آیا 30 آیا 30 میٹر کتنا time میں 1 second میں 30 میٹر پر second اس کی motion ہوگئی اب یار یہ بڑی بہت confusing لگ رہی یہ کوئی ایک ہی باڈی ہے کہیں پر rest میں ہے کہیں پر motion میں ہے equation میں value کیا put کریں ایک کے لیے b کو 0 لکھیں b کو 30 لکھیں بتا اگر ہم a کے لیے کوئی equation بنانا چاہیں s is equal to b equation بنائیں تو b کہے گا a کے لیے کیا لکھو b کی جگہ پر 0 لکھو c کہے گا a کے لیے b کی جگہ پر کیا لکھو 30 لکھو تو بات a کرنی چاہیے یا تو کہو a rest میں ہے یا تو a motion میں ہے یہ confusion بات ہو گئی تو بیٹا اس کے لئے ہم کیا کریں گے بھئی آپ کیا کرو اس کو الگ frame of reference میں consider کرو اس frame reference میں اس train کے frame reference x y z جو اس کے quadius تھے اس کو بولتے ہیں frame map reference کہ کس کے لئے تھا صرف train کے frame reference میں air rest میں تھا اب train سے باہر جب ہم station پہ آتے ہیں تو frame reference بڑھ گیا تو وہاں پر a کیا ہو جائے گا motion میں آ جائے گا جیسے جہاز اگر جہاز کو دیکھتے ہیں کوئی airplane ہے اسے fly کر رہا ہے تو airplane کے اندر جو passenger ہیں وہ ایک دوسرے کے respect میں position change نہیں کر رہے ہیں تو rest میں ہیں so airplane جو frame reference ہے اس کا اندر کا frame reference میں ہر ایک چیز کیا ہے ایک دوسرے کے respect میں rest میں ہے مگر ارث کے respect میں ہمارے respect میں وہ اپنی position کو کیا کر رہے ہیں change کر رہے ہیں تو وہ motion میں ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک چیز کسی کے لئے rest میں ہو سکتی ہے اور کسی کے لئے motion میں ہو سکتی ہے تو ایسی چیزیں جن کی measurement different observer کے لئے different ہو اس کو بولتے relative quantities کیا بولتے relative quantities ابھی جو ٹرین والا ہم نے example دیکھا تھا اس سے ہم نے motion کی ایک نئی definition بنائی vein a body change its position a position change ہو گی کس کے respect میں with respect to surrounding surrounding کیا frame of reference جیسے trend کے اندر کا frame of reference x y z تب کہیں گے body کیا ہے motion میں and ہم نے دیکھا تھا کہ a observer c کے لئے rest میں تھا اور b کے respect میں کیا تھا rest میں اور a کے respect میں کیا تھا motion to اس frame آ reference میں rest میں ہے اور اس frame آ reference میں train کے باہر کیا ہو جائے گا motion تو ایک ہی چیز different observer کے لئے different ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ریسٹ اور motion یعنی speed یا ریسٹ بوث آ ریلیٹیو کونٹیز بوث آ ریلیٹیو کونٹیز what is ریلیٹیو کونٹیز یہ ریلیٹیو کونٹیز کیا ہیں بھائی سناو گا ہم آپ نی ریلیٹیو ایب شلوٹ moto saanayanam ریلیٹیو شیط ریلیٹیو 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 Develop measure differently by different observer شیط and absolute measured similarly by different observer related measured differently by different observers absolute measured similarly by different observer physical quantities جس طرح اس کو ہم نے classified کیا ہے scalars میں and vectors میں تو اسی طرح بہت ساری physical quantities ہیں اس کو ہم نے classify کیا ہے relative quantities and absolute quantities تو اسی طرح rest اور motion speed, velocity یہ سب کے سب relative quantities ہیں کیا چیز ہوتی ہے relative quantities measure differently by different observers جس کو different observer different measure کریں جس طرح A کی position کو C motion میں observe کر رہا ہے اور B کی position کو A کی position کو B rest میں observe کر رہا ہے کون سہیے دونوں سہیے کیوں کیونکہ rest and motion بہتا relative quantities میں اس کے آپ کو example بہت سالے دے سکتا کیسے ہم ایک پانی کا bucket consider کرتے ہیں ہمارے پاس ایک پانی کا bucket بالتی ہے جس میں ہم نے پانی رکھ دیا پانی سے وہ بھرا ہوا ہے اور اس کا جو temperature ہے normal temperature ہے bucket کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اس کا normal temperature ہے میں نے کیا کیا اپنے ایک ہاتھ کو گرم پانی میں کچھ ٹیم کے لیے رکھا میں نے نل چلایا گرم پانی کا نل چلایا اور اس میں اپنے ہاتھ کو کچھ ٹیم کے لیے رکھ دیا اب اس ہاتھ کو گرم پانی میں رکھا اور اس ہاتھ کو میں تھنڈے پانی کے اندرل میں رکھ دیا کچھ ٹیم کے لیے اب جب میں دونوں ہاتھ اس normal bucket bucket کا پانی اس میں رکھوں گا تو اس ہاتھ کو یہی پانی کیا لگے گا تھنڈا لگے گا جو ہاتھ میں نے پہلے گرم پانی کے ٹیپ میں رکھا تھا اس کو یہ پانی normal کیا لگے گا تھنڈا لگے گا تو یہ ہاتھ کہے گا کہ یہ پانی تھنڈا ہے کیوں تھنڈا ہے اس پانی کے رسپیکٹ میں اور اس ہاتھ کو یہ پانی کیا لگے گا گرم لگے گا کیوں گرم لگے گا کہ پہلے یہ پانی تھنڈے یہ ہاتھ تھنڈے پانی میں تھا تو یہ ہاتھ کہے گا یہ پانی گرم ہے اس پانی کے رسپیکٹ میں تو ہاتھ اور کول بہت ہاتھ ریلیٹیو کونٹیز کونٹیز کیا ہوتے جس کو آپ دوسرے کے رسپیکٹ میں کیا کریں دیفائن کر پائیں دیکھیں اگر کسی آدمی کا ایک ہی بچہ ہو تو کیا کہیں گے کہ اس کا بڑا بیٹا ہے چھوٹا بیٹا ہے اکلوتا بیٹا کہیں گے بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا بڑا یا چھوٹا اس ٹیم کہتے ہیں جب بڑا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے رسپیکٹ میں کوئی چیز ہے جو چھوٹی ہے اگر میں چھوٹا کہتا ہوں اس کا مطلب ہے اس کے رسپیکٹ میں کوئی چیز ہے جو بڑی ہے کیوں کہ چھوٹا اور بڑا دونوں relative quantities ہیں اسی طرح اگر میں اپنے دوست کے ساتھ بائک پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ہم ایسے چل رہے ہیں تو کیا میں اپنے دوست کے رسپیکٹ میں ریسٹ میں ہوں گا موشن میں میں اپنے دوست کے رسپیکٹ میں جگہ تبدیل نہیں کر رہا پوزشن چینج نہیں کر رہا تمہیں کیا ہوگیا اپنے دوست کے رسپیکٹ میں ریسٹ میں ہو گیا چاہے موٹر سینگل 100 میٹر پر سیکن کی سپیڈ سی سر رہی ہے جو موٹر سینگل پہ بیٹھا ہوئے بیٹھے ہوئے وہ لوگ آپ اس پہ ریسٹ میں ہوں گے ایک دوسرے کے رسپیکٹ میں مگر روڈ کے باہر روڈ پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے رسپیکٹ میں کیا ہوں گے موشن میں ہوں گے جیسے کہ یہ دونوں جو مارکر ہیں ایک دوسرے کے رسپیکٹ میں کیا ہیں ریسٹ میں ہیں مگر اس مارکر کے ریسپیکٹ میں کیا ہوگے موشن میں کیوں ریسٹ کیا ہے when a body change its position with respect to surrounding surrounding کا مطلب کیا ہوتا ہے frame of reference اس پر discuss کریں گے کچھ ٹائم کے بعد کیا یہ frame of reference کیا ہے اور rest and motion both are relative point is کسی observer کے لیے rest یا motion کوئی observer کہے گا یہ body rest میں ہے کوئی observer motion کا اس room کے respect میں تو یہاں پر v i کی جگہ پر zero put کر ہوگے مگر moon کی respect میں اگر value put کرنا چاہتے تو دیکھیں گے earth moon کی respect میں کتنی speed سے spin کر رہا ہے یا moon کتنی speed سے move revolve کر رہا ہے earth کی respect میں تو وہاں پر value وہ رکھیں گے آپ یہ ہو گئی motion کی definition distance and displacement distance کیا ہے displacement کیا ہے دیکھیں میٹھا آپ اس example پر consider کریں ایک a point ہے اور دوسرا b point ہے suppose کریں a point میرا گھر ہے اور b یہ center ہے میں اپنے گھر سے b center کی طرف آ رہا ہوں اور جو میں پاتھ لیا وہ یہ پاتھ لیا اور جو میں steps لیتا آ رہا ہوں suppose کریں ہر ایک steps ایک میٹر کے اور یہاں پاتھ ٹریویل کیا یعنی 100 steps لیے تو یہ 100 میٹر ہو گیا اب جب میں center پہ 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 تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ کا گھر center سے کتنا دور ہے جیسے کہ میں کتنے steps لیے تھے 100 steps لیے تھے تو میں کیا دوسرے دن میں پھر سے اپنے گھر سے center پہ آیا اور میں نے ایک دوسرا path لیا اور یہ سٹیپ 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 دوسرے دن پوچھا کہ سر آپ کا گھر center سے کتنا دور ہے اب کیا کہوں گا 80 میٹر دور تو کہیں گے سر آپ کل کہہ رہے تھے کہ آپ کا گھر center سے 100 میٹر دور ہے اور آج کہہ رہے 80 میٹر دور ہے تو کیا آپ کا گھر center سے center کے کبھی قریب آرہا ہے اور کبھی دور جا رہا ہے بھائی یہ دونوں پائنٹ یں تو فکس ہیں تو کبھی 100 میٹر کہہ رہا ہوں کبھی 80 میٹر کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے پوچھ کیا رہے اور میں بولتے ہیں distance کیا بولتے ہیں اس کو distance بولتے ہیں اور میرا گھر center سے کتنا دور ہے ایک میں straight line بناوں گا تو میرا گھر center سے اتنا دور ہے بھائی کتنا ہے suppose کہ یہ 50 meter ہے اب چاہے یہاں سے یہاں تک راستہ بیچ میں ہو یا نہ ہو جو line میں نے یہ کھینچی ہے اس کی length کو بولتے ہیں displacement جو path ہم نے travel کیا اس کو بولتے ہیں distance بولتے ہیں تو a b سے کتنا دور ہے 50 meter اور میں نے کتنا path travel کیا اس کو بولتے ہیں distance تو distance کی definition یہ ہے length of actual path traveled جو path آپ نے travel کیا اس کی length کو کیا بولتے ہیں distance بولتے ہیں اور your displacement ہے straight line difference between initial point to final point initial point سے final point آپ ایک straight line بناو گے اس straight line کی length کو displacement بولتے ہیں اور جو path آپ نے travel کیا جو path ہم travel کرتے ہیں وہ کیا ہوگئے distance ہوگئے اب دیکھیں اگر یہ 100 meter ہے distance ہے اگر میں اس path سے آؤں تو یہ 90 meter ہو جائے گا اگر میں اے سے بی کی طرف اے path لیتا ہوں تو suppose کریں یہ 70 meter ہو گیا اور اگر یہ پھلکل ایسے میں straight line میں آ رہا ہوں تو یہ کتنا ہو جائے 50 meter ہو جائے گا یہ بھی distance ہے یہ بھی distance یہ بھی distance یہ بھی distance اور یہ distance تو سارے جو blue line ہیں سارے distance کو represent کر رہے ہیں اس parts کو ریپریزن کر رہے ہیں جو ہم نے travel کیا دو points کے بیچ میں جو سب سے چھوٹا path کون سا ہے یہ 50 meter کیا اس کو بھی کم کر سکتے ہیں 50 meter کو نہیں کر سکتے distance 100 تھا اس سے 90 ہو گیا 90 کے بعد distance 80 ہو گیا اس کے بعد 70 ہو گیا اور 50 meter ہو گیا اب اس کو کم نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ ان دونوں fix point کے بیچ displacement 50 ہے اگر آپ ایسے جا رہے ہو 100 meter ایسے گئے 80 meter ایسے 70 meter distance ہو گیا ایسے 60 meter اور ایسے سیدھی لائن میں گئے 50 meter اب آپ اس کو کم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ shortest distance shortest distance between two points known as displacement یہ جو distance ہے یہ بھی distance یہ بھی distance یہ بھی distance سارے distance ہیں اس میں جو شاٹیس distance ہے اس کو displacement بہتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نکلا کہ جو کوئی بھی دو points کے بیچ میں distance جو ہوگا وہ ہمیشہ displacement سے بڑا ہوگا two points so many paths of distances یا infinity کن بک دو points کے بیچ میں distance کے کتنے پاتھ ہو سکتے ہیں unlimited پاتھ ہو سکتے ہیں مگر displacement کتنے پاتھ ہو سکتے ہیں displacement unique ہوگا ایک ہی پاتھ ہوگا displacement کا دوسرا کوئی پاتھ ہی نہیں ہے اس میں ایک دوسری بات یہ کہ for a moving body distance never be negative or zero کسی بھی moving body کے لیے distance کا جو value ہوگا وہ ہمیشہ positive ہوگا کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا کبھی بھی zero نہیں ہو سکتا distance کا مطلب یہ ہے نا کہ جو path آپ نے travel کیا میں ایسے گیا آگے 10 steps لیے اس direction میں 10 step لیے پھر ایسے گیا دو steps لیے تو 12 ہو گئے پھر ایسے گیا یعنی کوئی بھی direction میں میں جاؤں تو steps لے رہا ہوں آگے جا رہا ہوں تو وہ کیا ہو جائے گا وہ positive ہوگا اور کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا zero نہیں ہو سکتا کیسے بھائی سپوز کریں گے 100 میٹر ہے distance ہے آپ چاہتے ہو distance کو ہم zero بنائیں تو 100 کو کم کیا 90 ہو گیا 90 کو اور کم کیا 80 ہو گیا 80 کو اور کم کیا 70 ہو گیا 70 کو اور کم کیا 60 ہو گیا 60 کو اور کم کیا 50 distance ہو گیا 100 بھی distance 90 بھی distance 80 بھی distance 70 distance 60 بھی distance 50 بھی distance ہے اس کو اور آپ کم نہیں کر سکتے تو distance کو جب آپ کم کرتے جاؤگے تو وہ finally convert ہو جائے گا کس چیز میں displacement میں کیونکہ وہ straight line ہو جائے گی تو displacement کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی zero نہیں ہوگا آپ کوئی بھی دو پوائنٹس نہیں تو ان کے بیچ میں ہمیشہ line جو بنے گی وہ straight line بنے گی اور straight line کس کو represent کرتی ہے displacement کو اور ہمیشہ وہ کیا ہوگی وہ positive ہوگی دیکھیں اگر میں نے ایسے کوئی curve line لے گی کتنا اس کی length 20 centimeter یہ کیا ہے distance ہے ہم چاہتے distance کو کیا کریں پہلے 20 centimeter 15 ہوگیا اب اس کو اور کم کیا 10 centimeter ہوگیا اس کو اور کم کیا 8 centimeter 5 centimeter ہوگیا اس کو اور کم کر دیا تو 2 centimeter بھی ملے مگر line کون سی بن گئی step line بن پہلے پہلے تو distance تا اب displacement ہو گیا تو distance کنود ہو گیا displacement میں تو آپ کبھی بھی distance کو zero نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے distance کم ہوتا جائے گا اور فائنالی وہ کنود ہو جائے گا displacement میں تو اس کو اسے لکھتے ہیں far moving body distance never be zero or negative only positive صرف کیا ہوگا positive ہوگا کسی moving body کے لئے distance مگر displacement کے چار value ہیں displacement have three values three values ملیں گے displacement کی آپ کو far a moving body کون کون سے وہ positive بھی ہو سکتا ہے وہ zero بھی ہو سکتا ہے وہ negative بھی ہو سکتا ہے displacement positive ہو سکتا ہے zero بھی ہو سکتا ہے اور negative ہو سکتا ہے کیسے بھائی میں ایک پائنٹ سے travel کرنا شروع کیا ایسے گیا میں five میٹر اور اس کے بعد میں ایسے یہاں پہ آگیا کتنا آگیا دو میٹر آگیا اس ڈائریکشن میں گیا five میٹر اور پھر یہاں پہ آگیا میں نے travel کہاں سے شروع کیا تھا اے سے کہاں پہ 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 کتنا پاتھ ٹیویل کیا پاس میٹر ایسے دو میٹر ایسے کتنا کتنے steps لیے سات تو displacement کتنا ہو جائے گا distance کتنا ہو جائے سات میٹر displacement کتنا ہے اس کو ویکٹر فار میں لکھتے فائنل پائنٹ یہ اور یہ straight لائن آپ نے بنا دی تو یہ کتنی ہے total لائن 5 میٹر ہے اس ڈائریکشن میں اور اگر opposite direction میں جائیں گے تو opposite direction کیلئی آپ sign کیا use کرتے ہیں negative اگر اس direction میں vector کو positive مان رہے ہو تو اس opposite کو مان ہو گے negative تو اس direction کو 5 میٹر positive کہتے ہو تو اس direction کو کیا ہوگی negative تو یہ کیا ہو جائے گا minus 2 negative ہو جائے گا تو 5 سے 2 minus کروگے تو یہ کتنی 9 بچی 3 میٹر بچا 5 سے 2 کو minus کیا 3 میٹر بچا تو final سے اگر آپ initial کو minus سے minus کروگے تو answer کتنا آئے گا 3 میٹر تو 3 میٹر کیا ہوا یہ displacement ہوا بھئی وہ یہاں سے یہاں پہنچا اور اس کی direction کیا ہے دیکھو آپ نے اس direction کو کیا مانا تھا positive مانا تھا تو ابھی یہاں سے یہاں پہ 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 direction same ہے ایک اس طرف کی میں 5 میٹر ایسے گیا پھر میں نے یوٹن لیا اور ایسے واپس آیا 5 میٹر تو displacement کتنا ہو جائے گا distance کتنا ہے آپ کو آگے کہ distance 10 میٹر ہے کیونکہ ہم نے actual path کتنا trail کیا 5 5 10 میٹر displacement کتنا ہوا 5 میٹر اس طرف positive اور 5 میٹر ایسے negative تو کتنا displacement ہو جائے گا 0 ہو جائے میں چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں 100 میٹر ایسے گیا پھر واپس ایسے آ کر 100 میٹر آ گیا تو کتنا میں نے distance travel کیا 100 میٹر 200 میٹر مگر چیئر سے کتنا دور گیا پہلے بھی چیئر پہ ہی تھا اب بھی چیئر پہ displacement سوری وہ 0 ہو جائے گا اچھا دوسرے ایک پائنٹ پر غور کرتے ہیں کہ displacement negative کیسے ہوتا ہے یہاں سے میں start کیا میں 10 میٹر پھر میں یوٹن لیا اور ایسے آ گیا 15 میٹر کہاں سے start کیا ختم کہاں پر کیا ب پر انیشال پائنٹ یہ اور فائنل پائنٹ بھی ہے اگر اس ڈائریکشن کو آپ positive مانتے ہو تو اس ڈائریکشن کو negative ہو تو یہ 10 میٹر positive ہو جائے گا یہ negative ہو جائے گا تو displacement کیا ہوگا 10 minus 15 minus 5 میٹر ہو جائے گا بھائی اگر آپ 5 لکھو گے تو یہ ہے آپ نے جب travel کیا تھا تو اس ڈائریکشن میں کیا تھا اب opposite direction پہنچ گئے تو یہ کیا ہو جائے گا minus 5 اور initial پائنٹ سے کتنا دور چلے گئے 5 میٹر اس ڈائریکشن میں positive یا opposite direction मे opposite direction ہے minus 5 میٹر اور distance کتنا ہوگا 10 and 15 آرہی ہے displacement کا value positive ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے اور zero بھی ہو سکتا ہے مگر distance ہمیشہ کیا رہے گا positive رہے گا اور ہم جو equations use کرتے s equal to vt s equal to vit plus 1 upon 2 80 square یہا پر s use کرتے ہیں s کس کو represent کر رہے بیٹا distance کو displacement کو distance کو sorry displacement کو displacement کیا ہے straight line تو بیٹا یہ ساری کی ساری equations کس کی ہیں straight line کی ہیں نا تو s represent کرتا ہے straight line کو displacement کو نہ کہ distance کو distance word آپ اس time use کر سکتے ہو جب آپ straight line میں جا رہے ہو تو اس time displacement اور distance ایک ہی چیزے تو آپ word use کر سکتے ہو کہیں پہ distance word use کریں کہیں پہ displacement کریں کوئی فرق نہیں پڑھ جاؤ اچھا اور بات یہ ایک دوسرا میں ایک example پہ گوھر کرتے ہیں اگر کوئی باڈی اے پائنٹ سے اس نے travel کرنا شروع کیا اے ایسے آرہا ہے اور یہاں تک پہنچا بی پر یہ دسٹیپ اس نے لیے 100 دسٹیپ لیے اور ہر ایک دسٹیپ ایک سینٹیمیٹر کے برابر ہے تو یہ 100 سینٹیمیٹر کیا ہوا displacement distance کارو پات یہاں پر اس نے کوئی travel پات نہیں کیا مگر initial point کتنا دور چلا گیا ہے یہاں سے اپنے initial point سے کتنا دور چلا گیا ہے یا اتنا دور چلا گیا ہے اتنا دور چلا گیا تو کتنا ہوگا اس کی measurement کریں گے جو بھی ایسے آئے تو یہ 20 میٹر ملا سپوز کریں تو اس displacement ہو گیا یہ s distance ہو گیا actually distance کے لیے ہم use کرتے d کو اور displacement کو لیے use کرتے s کو مگر ہمیں بار بار distance کے لیے بھی s نظر آتا ہے اس case میں آتا ہے جب آپ state line motion کی بات کرتے ہو جب آپ state line motion کی بات کروگے نا تو distance کے لیے بھی s use کرو displacement کے لیے بھی s use کرو مگر جب آپ کر پات کی بات کرتے ہو تو وہاں پر آپ یہ sign distance کے لیے use نہیں کر سکتے وہاں پر d کو لکھو گے تو یہ پر یہ s 100 میٹر تو یعنی یہاں پر مجھے d لکھنا پتہ نہیں تو اس لئے میں آپ یہاں پر ایسی لگتے ہیں اور یہاں ایرو سے اس کو represent کرتے ہیں کہ یہ vector ہے displacement اور یہ ایرو نہیں ہے تو اس کا مدب کیا ہے distance وقت ایکشل بات یہ دیفلیشن صحیح ہے تو displacement 20 میٹر ہو گیا distance 100 ہے اگر یہ بیٹا یہاں سے start پاک cover کیا displacement کتنا ہوگا 0 یہاں سے شروع کیا اور واپس یہی پہ ختم کیا تو اور distance کا unit کیا ہوگا میٹر displacement کا unit کیا ہے میٹر اس کا dimension L اس کا dimension بھی L ہوگا اگر آپ اپنے گھر سے college کی طرف جا رہے ہو تو distance ہوگا displacement اگر path کر بھائیں آپ ایسے بھی گئے پھر اس کے بعد ایسے گیا یہاں سے لے کر a سے لے b تک یہ کیا ہے یہ distance ہے مگر a سے لے کر یہاں تک یہ ہوگا displacement ہوگا اگر امید ہے آپ یہ سمجھ میں آ گئی کہ distance کیا ہے displacement کیا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ next day پر اور زیادہ discuss کریں گے اس کو سمجھیں گے اس پر mcq solve کریں گے اور میں نے آپ کو mcq kuch whatsapp بھی کر لیے آج کے lecture کے تو آپ نے اس کو solve کر نا ہے اور مجھے whatsapp کر کے بھیج دیں اور اگر کوئی آپ question مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے whatsapp کریں next lecture میں انشاءاللہ میں جس کی آپ screen shot بھی لے لیں اور notes میں بھی سارے details سے لکھے ہوئے ہیں okay بیٹا اللہ حافظ